میں ایک چیز آپ کے اس آہوز کے توسط سے آپ کے نوٹس میں بھی لانا چاہتا ہوں جنب والا جیسے کہ آپ کو پاتا ہے کہ پی ایز ڈی پی کا کیس اس وقت ہونرے بل آئی کوٹ کے سامنے سب جوڈس ہے اور جنب والا یہ میرے سامنے آئی کوٹ کا آرڈر پڑا ہوا ہے جنب والا اس میں تمام قسم کی ٹینڈر اور پورے پی ایز ڈی پی کو اسٹیک کیا ہوا ہے آئی کوٹ نے لیکن جنب والا اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نصیر آباد میں خاران میں کوئچے میں خوزدار میں مختلف اسکیمات کی جو ہے وہ ٹینڈر ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کو ٹینڈر کر رہے ہیں جبکہ یہ آئی کوٹ کے اس جیجمنٹ کی سرن خلاف ورزی ہے میں جیجمنٹ کی کافی بھی جنب والا آپ کو بیج رہا ہوں یہ لاسٹ پیرا بھی آپ اس کا پڑھ لیں کلیر کٹ انہوں نے تمام قسم کے ٹینڈر وغیرہ ان کو روک دیا ہے تو اس میں جنب والا یہ توہین عدالت کی مرتقب ہو رہی ہے یہ حکومت کے عدالت کے آرڈر کے باوجود جو ہے وہ ٹینڈر کر رہے ہیں اس کو اور تمام اسکیمات کو ٹینڈر کر رہے ہیں تو جنب والا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین عدالت کے مرتقب ہو رہے ہیں اور ان تمام ٹینڈرز کو آپ رولنگ دے دیں کہ تمام ٹینڈرز کو حکومت فلفور روک لے جب تک اس پی ایس ڈی پی کا آئی کوٹ میں فیصلہ نہ آ جائے جناب سپیکر آج سریعاب کے علاقے میں سارا دن وی آئی پیز کی مومنٹ تھی تو وہاں پہ پورا علاقے کو انہوں نے مین شارعہ کو انہوں نے کئی گھنٹوں بلا کر کے چھوڑا تھا تو اس سے مزدور اس میں ڈاکٹرز اس میں ہمارے وہ طبقہ سب مفلو جو کر رہ گئے تھے ہم تین ایم پی ایز ہیں وہاں کے جو بھی وی آئی پی مومنٹ ہوتی ہے ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی جاتی تو لہٰذا میں میں اس کی مضمت کرتا ہوں کہ سریعاب جیسے گنجان آبادی کو کھئی گھنٹیں بلا کر کے وہاں اپنی منمانیاں کی جائے اس کی میں شدید اور فوج میں مضمت کرتا جی ملک صاحب جناب سپیکر صاحب بات یہ ہے کہ آج سے چندر سب قبل جو ہے بلڈوزر آور مختلف ایم پی ایز کو بلڈوزر آور ملتے تھے وہ اپنے علاقوں میں جب کبھی خبار سیلاب آتا تھا بارش ہوتی تھی تو وہ بلڈوزر آور جو ہے اپنے علاقوں میں خرچ کرتے تھے پھر آنریبل کوٹ نے اس پہ پابندی لگائی کہ بلڈوزر آور بند ہے کیونکہ یہ انفریضی طور پر استعمال ہوتے ہیں اور اس کے اندر بہت بڑے گبلے ہوئے ہیں لیکن اگر آج آپ اپنی موجودہ پی ایس ڈی پی دیکھیں کیونکہ ہمیں اس بات سے اس وقت پتا چلا جب ہم کوٹ میں اپنے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے کیس اس میں وہاں پہ اپیئر ہوئے تو پتا چلا کہ آپ کے اس موجودہ پی ایس ڈی پی میں بھی لاکو گھنٹے جو ہے بلڈوزر آور رکھے گئے ہیں تو میں یہ بات آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ جب اس وقت بھی پی ایس ڈی پی کے اندر لاکو گھنٹے جو ہے رکھے گئے ہیں وہ وزیراعالہ صاحب کے سوابدید پہ ہے اور اس کے بعد پھر یہی ایم پی ایز میں منسٹرز میں وہاں پہ تقسیم ہونا ہے تو جب یہ واپس تقسیم ہونا ہے تو پھر اس پہ کوٹ نے تو پابندی لگائی ہے لیکن آپ کی اس جب موجودہ پی ایس ڈی پی میں بھی لاکو گھنٹے موجود ہے جس کو بعد میں تقسیم ہونا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ جب اس پہ بابندی ہے تو پھر پابندی ہونی چاہیے نہ کہ پھر اس کی تقسیم جب دوبارہ بھی کسی ایم پی اے کسی منسٹر کے ذریعے تو اس بارے میں میں کہتا ہوں کہ آپ رولنگ دے دے آپ دیکھیں کہ کس طرح اس کو پی ایس ڈی پی میں شامل کیا گیا ہے تک کہ کورٹ جو ہے اپنا وہ فیصلہ دے دے گا تو ابھی تک جو ہے جنب والا وہ سب جوڈیس ہے ابھی تک کورٹ کا فیصلہ اس پہ نہیں آئے لیکن آئے روز ہم اخبارات میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹینڈر چپ رہے ہیں معاملات ہو رہے ہیں اس میں جنب والا آپ اگر پڑھ لیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اس میں یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے جنب والا جب گورنمنٹ کی طرف سے جو آفیشلز پیش ہوئے تھے عدالت میں انہوں نے عدالت کے سامنے اس فیکٹ کو ایڈمیٹ کیا ہوا ہے اور اسی کی بیس پہ عدالت نے اس کو سٹے کیا ہوا تھا کہ اس وقت آگے میں اس کو پڑھتا ہوں کہ یہ دیکھیں نو ٹینڈر پروسس شوڈ بی سٹارٹڈ اب کوٹ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ٹینڈر پروسس آپ سٹارٹ نہیں کریں گے لیکن ہم آئے روز اخباروں میں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ظلوں میں خوزدار میں خاران میں نصیر آباد میں باقی ڈسٹرکس میں ڈیلی اخباروں میں آپ دیکھ لیں کہ ٹینڈر بھی چپ ٹینڈر نوٹسز بھی آ رہے ہیں یہ لوگ ٹینڈر بھی کر رہے ہیں جبکہ کوٹ میں ابھی تک کئی سب جیوڈیس ہے ابھی تک اس کا فائرل ججمنٹ آیا نہیں ہے جناب بھولا اس بارے میں ہماری ریکویسٹ ہے کہ ایک رولنگ بھی آپ دیں کہ جب تک اس میں کوٹ کا کوئی ڈیسیزن نہیں آتا اس پر فردر کوئی کاروائی نہ ہو بلکل کوئی بھی پروجیکٹ بغیر پی سی ون کے ویسے بھی ٹینڈر نہیں ہو سکتا چاہے کوٹ اس پر رسٹرکشن لگائے چاہے نہ لگائے چاہے میں منظور کروں کوئی نہ کروں ہر پروجیکٹ کی کمپلیشن کے لیے ضروری ہے یا اس کو انیشیئٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پی سی ون بنے گا بلکہ پی سی ون نہیں سب سے پہلے پی سی ٹو بنتا ہے پی سی ٹو کے بعد پی سی ون بنتا ہے یہ ایک ڈیفرنٹ میکانیزم ہے پی سی ٹو ایک کانسپٹ پیپر کہلاتا ہے تو پی سی ٹو کے بعد پھر پی سی ون بناتا ہے پی سی ون کے بعد پھر دی ایسی ہوتی ہے اور اگر وہ بڑی سکیم ہے تو اس کی پی ڈی 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 � اور کوٹ کے لائنز میں ڈیفنیٹلی اپوزیشن والے پی ایس ڈی پی کے خلاف کوٹ میں ڈیفنیٹلی گئے تھے جانا اب ایسے حبوبان جمہوریت ہے سب کا حق ہے لیکن ترقی کے کاموں کے حوالے سے کیونکہ ان میں سے بہت سارے کام ایسے بھی ہیں جن کی نشاندگی میں خل اپوزیشن والوں نے بھی کی ہے تو یہ ایفیکٹ اگر سرکار کا صرف نہیں ہے ان کے حلقوں میں بھی فرق آئے گا اور یہ کام کا سلسلہ ہے جو صرف ترقیاتی کام نہیں ہے بلکہ ان ترقیاتی کاموں کے پیچھے ایک بہت بڑی آبادی ہے ایک بہت بڑا لوگوں کی معاشی بہتری ہے لوگوں کا ایک پورا سیٹ اپ ہے جو زندہ رہتا ہے ہمیں سب سے پہلے سال میں یہ دعویٰ دیا گیا کہ شاید ہم میں ایک کپیسٹی نہیں ہے کہ ہم پی ایس ڈی پی کے پیسے خرچ کر سکتے ہیں یہ الحمدللہ یہی گورنمنٹ ہے جس نے پچھلے سال ریکارڈ بلوشتان کی ہسٹری میں بہتر سے تیتر عرب روپے خرچ کیے اور بلوشتان میں خرچ کیے اور آج بھی جنابی سپیکر صاحب آج بھی میں پورے کوئٹا کا راؤنڈ لگا کے آ رہا ہوں جس میں میں سریاب گیا ہوں سبزل روڈ گیا ہوں میں سیٹلائٹ ٹاؤن کی طرف گیا ہوں میں ریڈیو پاکستان روڈ پہ گیا میں لنگ بادنی روڈ کی طرف گیا میں شیخ زائد کینسر آسپٹل کا جو کام سٹارٹ ہے اس کی طرف گیا سبزل روڈ کے یہ سارے وہ کام ہیں جو بلوشتان کی اس بڑے شہر کو کھول رہی ہیں اور ہمارے تو تین ایم پی ایز اس حلقے سے نہیں ہیں یعنی کہ سریاب سے زیرے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حلقہ ہے باقی ہمارے دوست آتی شابانی صاحب ہیں باقی دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان حلقوں سے وہ جیتے ہیں تو یقینی طور پر اگر ان حلقوں سے وہ جیتے ہیں سب سے بڑی آبادی ان کے ووٹر وہاں ہیں لیکن یہ روڈ نہ کسی ووٹر کا ہے نہ کسی پارٹی کا ہے ایک سہولت کا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم یس میں بھی اس بات پر بہت اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی بھی کام اپنے بغیر پروسس کے ہونے ہی نہیں چاہیے ہم نے ان پروسسس کو بہت حد تک بہتر کیا ہے اور کورٹ کی بھی گائیڈ لائن بار بار ہمارے بھی ایڈوکیٹ جنرل جاتے ہیں ان کی بھی گائیڈ لائنز ہیں اور اس بات پر ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہم نے پروسسس کو بہتر کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس سال اسی اسی اسیمبلی میں بلوشتان کی تاریخ میں وہ فائننچل بل منظور کیا ہے جو پورے پاکستان میں کسی صوبہ اسیمبلی نے نہیں کیا صرف وفاق نے کیا اور دوسرے ہمیں جنہوں نے کیا کہ اگلے سال جو ہماری پی ایس ڈی پی آئے گی کوئی بھی سکیم جب تک اس کی ڈی ایس سی اور پی ڈی 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 پی نہیں ہوئی ہے وہ پی ایس ڈی پی کا حصہ نہیں بن سکے گی اس کا اس کا ایک بہت بڑا فائدہ جناب سپیکر صاحب اس حوالے سے ہے جو ہم سب کے لیے ہمارے ہاں بلوشتان میں دو سیزنز بڑے بہت چلتے ہیں کہ بلوشتان میں تقریباً ایک علاقے وہ ہیں جہاں پہ اگر سردی کا بھی بہت موسم ہو تو وہاں سردی اتی زیادہ نہیں پڑتے لیکن ایک بہت بڑا ایسا حصہ ہے جس میں آپ سمجھیں کہ زیارت ہے کانمیترزی ہے مسلم باغ ہے پشین آ جاتا ہے کوئٹہ آ جاتا ہے پھر آپ کا سوراب آتا ہے خوزدار ہے کلات ہے مستونگ ہے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ تھنڈ کے موسم میں پھر کنسٹرکشن یونوزہری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ سلیک سیزن میں سیمنٹ کا اور پھر ایسفالٹ کا کام نہیں ہو سکتا وہ ٹیمپریچرز آپ کو نہیں مل سکتے ہم جب دو تین مہینے ڈی ای سی پی ڈی ڈی وی پیس میں لگا لیتے ہیں تو تقریبا نومبر کا مہینہ قریب آ جاتا ہے اور جب نومبر کا مہینہ قریب آ جاتا ہے ان علاقوں کے تقریبا تین چار مہینے کے لیے کام رہ جاتے ہیں ان کے کام پھر جا کے شروع ہوتے ہیں مارچ کے بعد اور پھر آپ کے پاس جون مائی جولائے قریب آ جاتا ہے تو یہ تھنڈ والے علاقے ویسے ہی رہ جاتے ہیں ہم نے جناب سپیکر صاحب اس پورے پروسیس کو بہت مختلف اس دفعہ کی ہے ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ یہ جو تھنڈ کے علاقے کے جترے بھی علاقے ہیں ان کی جو الوکیشن اور آتھرائیزیشن ہوگی ہم دوسرے علاقوں کے نسبت اس کو ڈبل رکھ رہے ہیں تاکہ کانٹریکٹر کو زیادہ ٹائم ان چار مہینوں میں مل سکے تاکہ وہ اپنا جاکام جلد سے جلد کر لے اور جب نومبر ڈیسیمبر یا ڈیسیمبر جنوری فروری کا مہینہ آئے تو کم از کم ان علاقوں میں اگر کام نہیں ہو رہا تو ان ایڈوانس وہ ٹھیکے دار زیادہ کام کر چکا ہوگا بنسبت ان علاقوں کے جہاں پہ تھنڈ کے موسم میں بھی کچھ نہ کچھ کام چل سکے گا تو میں اشوریٹی اس بات پہ دیفنیٹلی دوں گا کہ بغیر پروسیس کے نہ ہم نے ماضی میں کوئی کام کمپلیٹ کیا ہے اوثرائزیشن یقینی طور پہ ماضی میں اگر ہم جائیں کبھی کبھی اوثرائزیشنز لی نہیں جاتی تھی اور اخوار میں ایڈ بھی دیے جاتے تھے ہمارے ہاں بغیر اوثرائزیشن کے چاہے وہ آنگوئنگ سکیم ہو یا ہماری نیو سکیم ہو کوئی سکیم اپروو نہیں ہوتی اوثرائزیشن فائنلی ہو جاتی ہے اور اوثرائزیشن سے پہلے ڈی ایس سی پی ڈی ڈی ڈیو پی کے جو فورمز ہیں ان سے باقاعدہ جب تک منٹس نہیں آتے یہ سکیمات پلاننگ کمیشن پلاننگ ڈپارٹمنٹ اور پھر فائننس کو فردر الوکیشن کی طرف نہیں جاتی اور ہم پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سٹینڈرڈز کو برکر آ رکھیں